بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہ کی کلاس شروع ہو چکی ہے ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ روزہ تُننے والی چیزیں کیا ہیں بتایا تھا نا خانس طب شروع کیا روزہ تُننے والی چیزیں ہو گئی تھی نا یہ روزہ تُننے والی چیزیں یہ ہم کیوں پڑھیں گے کیوں معلوم کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ تُن جاتا ہے وہ اس لیے کہ روزہ کی حفاظت ہو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے روزہ ہمارا خراب دچھا ہے تو روزہ تُننے والی چیزیں ہم نے بیان کی تھی کہ جمعہ مستری انٹرکورس میاں بیوی یا کسی اور طریقے سے جیسے ماسٹر بیشن وغیرہ ہے یہ ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بجھ کر کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور خون نکالیں ہجامہ یا کسی اور طریقے سے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جان بجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہم نے بتایا تھا یہ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے روزہ ٹوٹنے والی جو چیزیں ہیں اس میں ایک بات یاد رکھیں اہم تلیم بات ٹھیک ہے یہ روزہ ٹوٹنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نہ جو ہم نے پڑھی یہ روزہ ٹوٹیں گی یہ ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اس کے لیے تین شرطیں ہیں اس کو اچھی طریقہ سے یاد رکھ لیجئے کیونکہ یہ جو ابھی ہو رہا ہے نا کلاس اس سے یاد رکھی ہے یہ اہندہ جمعہ آخری ہے اس کے بعد رمضان شروع ہے انشاءاللہ اہندہ جمعہ آخری کلاسوں کے شاہدہ آٹ اپریل کچھ آئے گی آٹ یا نو اس کے بعد والا جمعہ تو رمضان کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے رمضان میں جمعہ کے لیے صبح کلاس نہیں ہوگی پھر ہم آپ کو پڑھائیں گے نہیں مسئلے مسائل نہیں بتائیں گے میں تو طالب ہوں میرے خواہد سے جو علماء بھی ہیں سب مصروف رہتے ہیں خیال سے کہ علماء سارے مصروف رہتے ہیں اپنی انفرادی عبادات میں آپ مسائل کو ابھی سمجھ لیں سیکھ لیں ہم سے سن رہے ہیں ہم سے جو کسی اور علماء سے سنتے ہیں بہت اچھی بات ہے ان سے تو یاد رکھنا اس کو کس کو کہ مفترہ تو سیام ہے روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے روزہ ٹوٹے گا بہ شرطے کے تین چیزیں ہیں آپ جیسے جانبوش کر کھائے روزہ ٹوٹ جائے گا نا ٹھیک ہے اور بھی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے جو ہم نے پڑھا کیا شرطے ہیں وہ تین نمبر ایک کہ آپ کو معلوم ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے علم ہو آپ کو معلوم ہو یا کہیں آپ کو یاد ہو کہ آپ جو ہے روزے سے ہیں یہ بھول کر کھائیں گے تو نہیں ہوگا نا آپ جانبوش کر کھا رہے ہیں آپ کو یاد ہے آپ روزے سے آپ کھا لیے گیا روزہ اس کی دلیل اللہ تعالی نے فرمایا ربنا لا تواخدنا انسینا او اخبانا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی ہو جائے تو ہم کو مت پکڑ تو بھول ہو آپ کو یاد ہو تو اسی صورت میں یہ شرط ہے یہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا جب روزہ ٹوٹے گا کب جب آپ کو یاد ہو کہ آپ روزے سے لیکن آپ بھول گئے تھے روزے سے اور آپ نے ان میں سے کوئی کام کر دیا تب بھی روزہ جائے گا آپ کا ٹھوٹ جائے گا خضا قلیب نہیں اس کی دلیل ہوئی حدیث جو کھا لے بھول کر یا پی لے روزہ تھا بھول گیا کھا لیا کچھ پالی پھی لیا وہ اپنے روزے کو کمپلیٹ کرے یا ختم اس لئے کہ اللہ نے اس کو کھلیا اللہ نے اس کو پلایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ شرط کہ یاد ہونا یاد ہونا نمبر دو کہ آپ نے دونوں کا لگ کیا ہے والمانے ایک ہے علم ہونا اور یاد دوسری چیز ہے علم کی دلیل دیتے ہیں اخبانہ ہم سے غلطی سے ہو جائے ہمیں نہیں معلوم تھی یہ چیز کہ اس سے روزہ ٹوٹا ہے یہ مسئلہ ہے علم اور یاد دو الگلگ چیز ہیں علم یعنی جہالت کی اپوزٹ یاد یعنی بھول کی اپوزٹ علم مطلب آپ کو نالج ہے اس چیز کی کہ اس سے روزہ ٹوٹا ہے اگر آپ کو علم ہی نہیں تھا انہیں جہالت تھی ان نوم تھے آپ تب تو روزہ نے ٹوٹے ہیں ایک اس کی دلیل ربنا لاتو اخدرین نسینہ او اختانہ اختانہ جو دلیل ہے کہ یہ اللہ ہم سے غلطی سے ہو جائے ہمیں نہیں معلوم تھا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا نمبر دو یاد ہو آپ کو بھولے نہیں اس کی دلیل نسینہ جو اسی آیت میں ہے اللہ ہم سے بھول کر اگر کوئی کام ہو جائے تو اللہ مت پکڑ اور حدیث بھی اس کی دلیل ہے وہی جو میں نے بتایا حدیث کہ من نسیہ وہا صائم فاکل او شرم جو بھول جائے کہ وہ روزہ سے اور کھالے پیٹ لے تو علم ہو نالج ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹا ہے بھئی نمبر دو یاد ہو کہ میں روزہ سے ہوں نمبر تین مختار بائی چوائس کہ آپ کو زبردستی ان چیزوں میں سے کسی جیس کو استعمال کرنے کے لئے نہیں کہا گیا زبردستی نہیں کی گئی آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے آپ نے یہ کام کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ ایمَانِ اِلَّا مَنْ اُکْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُمْ بِالْإِمَانِ ایک اور دوسری حدیث یہ آیت دلیل ہے اور حدیث بھی جو بحقی کے روایت ہے حسن سنت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنُ أُمَّتِيَا الْخَطَوَ نِسْيَا وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهُ آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں یہ کام جیسے کھانا کھا رہے ہیں اپنی اختیار سے اپنی چوئیس سے کھا رہے ہیں گن پوائنٹ پر نہیں کوئی تلوار نہیں رکھا تم روزہ توڑو ابھی کھاؤ ورنہ میں گردن اتار دوگا زمانی ختم کر دوگا ایسے کسی نے نہیں کہا کیا مطلب اس کا اگر زبردستی سے کھلایا جا رہا ہے تو روزہ نہیں ٹھوٹے گا یاد رکھنا اگر کوئی گولی رکھ دے گن رکھ دے یا تلوار رکھ دے سر پر رہا ہے کہ چلو روزہ توڑو کھاؤ ورنہ ماروں گا میں ختم کر دوں گا کیا کرنا جان بچانا یا روزہ بچانا دوئی چوئیس ہے بس تو شریعت نے آپ پر رحم کیا اللہ طرح کا رحم ہی شریعت نہیں کہہ رہی ہے آپ جان بچانے کے لئے کھا دیجئے آپ پر روزہ نہیں ٹھوٹے ہیں اس کی دلیل یہ آیت ہے جس آیت میں روزہ سے بڑی چیز روزہ توڑنا گھنا ہے اس سے بھی بہت بڑی چیز ہے کفر کرنا کفر بکنا کفر کرنا اسلام نے زبردستی میں کفر کی اجازت دی ہے کہ جان کی مسلمان کے جان کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نصر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے کفر نہیں کرنا چاہیے ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد سوائے اس انسان کے اللہ کہتا ہے مستفنہ کر دیا جس کو کفر پر زبردستی کیا گیا لیکن دل اس کا ایمان سے مطمئن ہے دل میں ایمان ہے ظاہری اس کو دل کا تو نہیں جانتا ہے نا آدمی کوئی آپ کو دل سے کفر کرنے پر زبردستی نہیں کرے گا نا چلو دل سے کفر کرو پرنہ گولی مار دنگا بھئی ہے اندر کی چیز سامنے انسانوں کو کیا پتہ چلتا ہے تو اللہ جانتا ہے ظاہر آپ کروا سکتے ہو کوئی کام اس سے بات بھی نہیں اور یہ جانتا ہے سب کو معلوم ہے بچوں کو بھی سنوگا ہے اگر سنجھو تو ظاہری اگر آپ کفر کرتے ہیں اور آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ کافر نہیں ہوگی جب انسان کفر کرے تو کافر نہیں ہوتا ہے زبردستی سے کفر تو اکراہ اگر کی گئی تو اس اکراہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے تو روزہ کیسے چھوٹے گا اس کا جب کافر نہیں ہوتا ہے تو روزہ بھی نہیں چھوٹے گا یہ دلیل ہے بہت قوی دلیل ہے اور حدیث بھی اس کی دلیل ہے بے حقیق روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرماتے ہیں حسن صلی اللہ علیہ وسلم تینوں شرطوں کی دلیل اس حدیث میں موجود ہیں کہ اللہ تعالی نے میری امت سے معاف کر دیا ہے تین چیزوں کیا کیا تین چیزیں غلطی علم نہ ہونے کے جیسے انون جو پہلی شرط بھول اور زبردستی جن کاموں اگر غلطی سے میری امتی نے کوئی کام کیا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے سزا نہیں دے گا پکڑے گا نہیں غلطی انون تھا نہیں پتا تھا جہالت سے اس نے کی نمبر دو بھول احرام کے حالت میں بھول سے سر پہ ٹوپی رکھ لیا آدمی نے احرام کا کبڑا رکھ لیا رمضان میں بھول گیا تھا کھالی لیا تو معاف کر دیا اللہ سزا نہیں ہے ومستکرحو علیہ اور جن چیزوں پر اقراح کیا جائے زبردستی کی جائے وہ بھی جو ہے اللہ نے معاف کر دیا سمجھ نہیں چلی اس کے بعد قضاء کے احکام قضاء اس پر تفسیر ہے آج بھی پڑھیں گے آئندہ جمعہ بھی پڑھیں گے کیا مطلب قضاء کے احکام روزے جن کے قضاء ہو جائے اب روزے جو ہے مباح سبب کی وجہ سے اگر ہوں تو ٹھیک ہے جیسے شریع ادھر کی وجہ سے سمجھ رہا ہے شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑیں بعد میں قضاء کریں تب تو ٹھیک ہے ان کی قضاء لیکن جس نے جان کچھ کر کیا انہیں شریع عذر نہیں تھا جان کچھ کر اسے چھوڑ کی کوئی عذر نہیں بھئی کیوں روزہ نہیں ہے انہیں وہ دھوک برداشت نہیں ہو جو صاحب صاحب پیاس برداشت نہیں کر سکتے ہم کو پانی پینا پڑے گا سگرٹ کا عادی ہوں میں میں سگرٹ نہیں چھوڑ سکتا استغفر اللہ اس کا معاملہ لگ ہے یہاں حکام القضاء مباح شریع مطلب شریع عذر کی وجہ سے کیا ہو جو جیسے مسافر ہیں اس سفر عذر ہے نا اس کے پاس سفر عذر ہے بیماری عذر ہے ٹھیک ہے وہ روزہ جو ہے چھوڑ دیا اس نے تب کیا ہوگا مسافر بعد میں قضاء کرے گا نا تو اس کے احکام ہم پڑھیں گے بیمار اسی طریقے سے حیض و نفاس یہ عذر ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم پڑھیں گے ابھی اور اس کے بعد انشاءاللہ وقت تو نہیں ہے لیکن اس کے بعد اگلی کلاس میں حرام طریقے سے حرام سبب کی وجہ سے اگر روزہ ٹوڑ گئے جیسے ہم اس طریقے لے کسی نے جانبوش کر گیا روزہ تو گیا نا اس کی قضاء کا کیا معاملہ ہے وہ بھی پڑھیں گے پہلے ہم پوچھ پڑھتا ہے اچھا یہ ہے پہلے پڑھیں گے ہم مباح سبب جو جائز سبب ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ جائز تھا جس سے آپ روزہ نہیں رہے گا روزہ جائز سبب کی وجہ سے چھوڑا آپ نے سمجھ رہے نا قضاء اچھا بات قضاء کی آئیت میں فائدہ کے لئے بتا دوں نمازوں کی قضاء کا کیا معاملہ ہے ہم تو روزوں کی قضاء پڑھ رہے ہیں نماز کی قضاء دو اس شکل میں ہو سکتی ہے یا آپ نماز پڑھنا بھول گئے یا آپ سو گئے اچھی طریقے سے سن لیجئے کیسے کیسے سننا اچھی طریقے سے جو سو گیا یا بھول گیا نماز پڑھنا اور یہ دو possibility ہے امکان ہے اس کا بھائی کہ انسان دنیا میں کسی کام میں میٹنگ میں کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے لیکن ہو سکتا ہے بھائی انسان ہے نا بھول گیا ازاں ہوئی ازاں ہو گئے ابھی میں جاؤں گا مسجد کو بات میں ہاں کیا بڑھ رہے تھے آپ کیا بتا رہے تھے نماز کا وقت ہی ختم ہو گیا جیسا مغرب کا وقت کم ہوتا ہے چکے ختم ہو گیا اب کیا کرے گا جیسی یاد آ گیا فوراں پڑھ لے ایک آدمی نے الارم رکھا بیگم سکھا سب کچھ کہا پوری نیت تھی کہ اٹھوں گا نماز کو فجر کو لیکن سو گیا سورج نکلنے کے بعد اٹھا کیا کرے گا قبا تو ہی شکل ہے سو جائے بھول جائے جان بچ کر جو چھوڑے جوانی میں کالج میں کالج میں جوانی میں بالا اس کی کوئی قضا نہیں ہے بھئی اس کی تو توبہ ہے بس وہ تو جان بچ کر آپ نے چھوڑا ہے نہ سوئے نہ بھولے روزوں کی جاہتا قضا ہے مسافر اب دیکھ مباہ سبب مرز ہم پہلے لیتے ہیں جو آیت میں پہلے لیتے ہیں بیمار آدمی بیمار ہو تو وہ روز یہ قضا کر سکتا ہے اچھا بیماری دو خسن کی ہوتی ہے ایک دائمی بیمار ایک جو ہے وقتی بیمار المرد عربی میں لکھتا ہے المرد اللہی یرجا بھرو ہوں والمرد اللہی لا یرجا بھرو ہوں ایک وہ ہے جس میں ٹھیک ہونے کی امید ہے دوا لے لیں گے علاج کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے جیسے آپ کو شریب بخار آ گیا باڈی پین شروع ہو گیا وومٹیمس ہو گیا بیمار پڑ گیا رمضان میں تو آپ دوا لیں گے علاج کریں گے تو ایک دن دو دن میں جو ہے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ دو تین دن میں تو آپ جتنے دن بیمار رہے وہ روزہ آپ چھوڑ لیں اس کے بعد روزہ کنٹینیو کریں اور یہ جو چھوڑ دیئے روزے رمضان کے بعد قضاء کریں ایک بات دائی بھی بیماری رمضان میں بھی بیمار شوال میں بھی ہمیشہ بیمار وہ بچارہ کیا کرے گا وہ جو ہے فیدیا دے گا مسکین کو کھانا کھلائے گا اپنے روزوں کے جسے تیس ہو جائے تھے تو تیس مسکینوں کو الگ الگ بھی اکھٹا بھی انشاءاللہ نے ایک ساتھ کھلایا تھا تیس مسکینوں کو جمع کر کے کھلایا تھا صحابی کا عمل ہے انشاءاللہ مالک رمضان کو تو آپ ایک ایک دن کے بعد دے جیسے پالوں کو پوچھتے ہیں کہ ہر دن کھلائیں ہم یا بعد میں رمضان ختم ہونے کے بعد پورے تیسے دونوں آپ کے پاس آفشن ہے آپ کی مرضی آپ چھوچائے گی یہ ایک چیز ہے نمبر دو جو ہے سفر ہے تو ابھی مباح سبب ہے جس کی وجہ سے جو ہے روزے قضاء ہو جاتے ہیں آپ جو ہے سفر کی وجہ سے فرمن کارن اچھا ایک نوٹ سے پہلے بیماری بعض جو ہے ہلکی سی ہوتی ہے جس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جیسے سر کا درد ہو رہا ہے یا بخار آگیا ہے ہلکا سا بخار ہے تیمپریچر بڑھ گیا ہے جسم جو ہے حرارت جسم میں حرارت ہوگی ہے روزہ رکھ سکتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں اپنی حالت بیمار کوئی جانتے ہیں آپ بیمار ہیں لیکن بیماری ہلکی سی ہے کوئی فرض سے ایک کرتا ہے افتار کے بعد ٹیبلٹ افتار تک افتار کے بعد ٹیبلٹ لے لیں گے دبا لے لیں گے تو ٹھیک کچھ ہے تو روزہ رکھنا چاہیے فرض روزہ ہے نا اب نہیں رکھے گا یا ادا ہے یا قضاء ہے یا ادا ہے یا قضاء ہے آپ ادا نہیں کریں تو قضاء کیجئے تو رکھنا تو ہے نا آپ یہ گردن پر ہے نا بہتا رکھے کہ آدمی اگر بیمار ہو اور ہلکی سی بیماری ہو اور روزہ رکھ سکتا ہے استداد بھی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے شدید جیسے میں نے تھوڑی مثال ہے تو سر میں درب ہو گیا وغیرہ تو انساء آرام کر لیں روزے میں بھی تھوڑا سر رکھ سکتا ہے تو رکھ لیں یہ بہتر ہے اس کے لئے چلی سفر مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے سفر عدر ہے شرعی اور بعد میں اس کی قضاء کرے گا اللہ نے فرمایا او علا سفر فعدت من ایام اخر جو مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضاء کرے حدیث کی پیریڈ میں ابھی جو حدیث کی خلاس آئی گئے ابھی دو منٹ کے بعد تو ہم اس میں انشاءاللہ بتائیں کہ وہ حدیث ہیں وہ حدیث ہیں آرہی ہیں جو سفر سے ریلیٹڈ ہیں تو معلوم ہونا چاہیے مسافر دو قسم کا ہوتا ہے ایک ایسا سفر جس میں تکلیف ہو ایک ایسا سفر جس میں تکلیف نہ ہو آج کر لوگ کہتے ہیں سفر میں تکلیف نہیں ہے آپ نے بھی سفر کیا اور میں نے بھی سفر کیا ہے میں نے بس کا بھی سفر کیا ہے ترین کا بھی کیا ہے پلین کا بھی کیا ہے آٹھ سال میں نے ٹرین کا سفر کیا ہے آٹھ سال مالے گھونوں اور پلین کا سفر تو چل رہا ہے اس سے پہلے بسوں کے سفر بھی ہوئے ہیں تو ہر سفر میں میرا اپنا تجربہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بائی کار کار سے بھی سفر ہوا ہے بائی کار بائی بس بھائی ٹرین بھائی ایر سب میں تکلیف ہوتی ہے جو میرا اپنا پریکٹیکل تجربہ ہے گاڑی میں چلاؤں یا میرا بھائی چلائے سفر ہے بیٹھنا پڑتا ہے ان چار قسم کے سفروں میں جو ذرا راحت والا سفر دکھا وہ ٹرین کا دکھا جو آٹھ سال میں نے کیا ہے کیونکہ برتھ ہوتا تھا اس میں آرام کرتے تھے اپنی چلو کھولو سو دا تو پھر بھی اس میں بھی تکلیف ہے نو ڈاؤٹ تو سفر اگر چلے مان لے کوئی سفر ایسا ہے بالکل آرام کا جیسے ہے آپ سو کر جا رہے ہیں اور سفر دو بھنٹے کا سفر ہے لمبا نہیں ہے ہمارا تو ٹرین کا بڑا لمبا سفر ہوتا تھا ہیدرباس سے منمار تک پھر منمار سے مالک ہوتا ہے تو بعض سفر کم گھنٹے کے ہوتا ہے نا مختصر جیسے آپ یہاں سے جو ہے تائف چلے گئے تائف سفر ہے نا یہاں سے یہ سفر یہاں سے یمبو چلے گئے تین گھنٹے تین گھنٹے اور وہ بھی آرام تو ایک ایسا سفر ہوتا ہے ایک مشکل بات تو سفر کوئی بھی ہو آپ کو اجازت ہے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یاد رکھیے کوئی بھی خسم کا سفر شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ آپ کو تکلیف ہو تو آپ چھوڑیں بس میں میں بڑا لمبا سفر میں نے کیا یہاں سے میں دبائی گیا تھا ایک مرتبہ دنے نے شوٹی کے پیرے دبائی بھائی بس میں گیا میں مکہ سے نکلا ہوفوف گیا ابو دبی پہنچا میں ابو دبی بھائی بس شروع میں پہلا سفر جو میرا عمارات پر ہوا تھا رمضان میں تھا میں روزہ چھوڑ دیا لوگ جو ہیں ہرے یہ کیسے ہیں جمان ہیں ہٹے کٹے ہیں روزہ چھوڑ رہے ہیں اور بس میں سب لوگ روزے میں ہیں اور آپ کو پتا ہے اتنا کئی گھنٹے کا سفر ہے پتا نہیں ٹوٹی ایورز کا بیس گھنٹے کا سفر تھا بیس گھنٹے بس میں رک رک کر جائے گی بس آپ کو کیسے آدمی روزہ رکھے بھائی مجھے یاد تھی حدیثیں آئیت ہیں تو میں نے چھوڑ دیا تو بتانے کا مقصد اگر سفر میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے چھوڑ بھی سکتے سفر ادھر ہے پہلی بات آپ کو اجازت نہیں کہ آپ چھوڑ دیں لیکن اگر سفر میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے اختصر ہے آرام ہے تو رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے چاہیے گولڈ روم ہے چاہیے رکھنا چاہیے بہتر ہے کہ آپ رکھیں چھوڑیں جائے سے آپ کے نمبر دو سفر تکلیف دے رکھنا ضروری ہے بلکہ علماء نے یہاں تک فتوے نہیں ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سفر میں سفر تکلیف دے آپ کو پتا ہے لمبا سفر ہے مشکل ہے اور اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو واجب ہے روزہ چھوڑنا علماء کے پتو ہیں حدیث ہیں حدیث کے گھنٹے میں آئی گی وہ حدیث ہیں میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں بھی حدیث ہیں ابھی مسئلہ یہ فقی مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو حدیثیں سنیں گے تو آپ کو اس سے میں چاہ جائے گی ابھی ہم انشاءاللہ بائیس حدیثیں پڑھنے والے ہیں حدیث کے گھنٹے میں کی کہ میں نے جو ہے پچاس حدیثیں نوٹ کی ہیں آپ لوگوں کے لیے جو میں بھی بتاؤں گا ہے پچاس میں سے چھے ہو چکے ہیں پچھلی کلاس میں اب بچے ہیں فورٹی فور اور ہمارے پاس دو کلاسوں سے فورٹی ٹو 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 میں نے تقسیم کیا صبح پہ جو آدے ہیں انہیں آج میں بائیس حدیثیں آپ کو شنانے والا ہوں انشاءاللہ ٹو 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 حدیث ہے مختصر تشریف کے ساتھ آدھے گھنٹے کی وقت میں انشاءاللہ کیونکہ آدھے گھنٹے کی وقت ہوتا ہے چلیے تو فقی مصرح یاد رکھی ہے کہ اگر سفر میں تکلیف واقع بہت زیادہ ہے تکلیف دے ہے اور روزہ رکھنے سے نقصان ہونے کا خدشہ ہے تو علماء کے فتویں ہیں کہ باجی ویٹ کے انسان روزہ رکھیں اور ہمیں ایسی دلیلیں ملتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ جسے اگر رکھا ہے جسے روزہ چھوڑھا ہے اس کو یہ نہیں کہeriesی نہیں کہا وہ ہے اب نہیں بتائیا گیا آہ! روزہ کیوں چھوڑا تمہیں؟ اسی بھی موجود ہیں جو آئیں گے حدیثیں آپ سنیں گے۔ نبی علیہ السلام 했어요 نے دیکھا زفار میں کہ لوگ ایک آدمی کو سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ بہوش ہو گئے سفر روزہ کی وجہ سے۔ سفر میں روزہ رکھ کر بے ہوش ہنا تو اللہ اکسی نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے حدیث یہ بھی موجود چلی تو یہ جو ہے عذر کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے جہاں تک عورتوں کے حیض و نفاظ کا تعلق ہے تو وہ بھی پتا ہے آپ کو کہ حالت حیض میں عورتیں جو ہے روزہ نہیں رکھیں گی ان کی قضا بعد میں کریں گی اور نفاظ میں بھی جو روزے چھوڑ جاتے ہیں ان کی بھی قضا وہ بعد میں کریں گی حتیٰ کہ اگر کسی عورت میں روزہ رکھا تھا یہ کہا حتیٰ کہ اس کو نہیں معلوم تھا بیسے معلوم ہوتا ہے خواتین کو لیکن کبھی سائیکل آگے پیچھے ہو جاتی تو عورت روزے سے تھی سہری بھی کی فجر زہر اثر پڑھ لی انتظار تھا سورج گلو بنے سے ایک منٹ پہلے جو ہے اس کو منسس آگیا وہ روزہ رہا اس کا یا ختم ہو گیا ختم ہو گیا اب اس دن کے روزے کی قضا کرے گی وہ اور یہاں قضا کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں جلدی نہیں کرنی تاخیہ نہیں کرنی چاہیے اس میں جلدی کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی گردن پر ہے یہ چیز تو آپ اس کو قضا کر لیں اب عورتیں جو ہے جو منسس وغیرہ کے لئے سے چھوڑ جاتے ہیں یا کسی اور دودھ پلانے والی عورت ہاں دودھ پلانے والی عورت کا بھی مسئلہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر ڈڑتی ہے یا حاملہ عورت کہ اس کو نقصان ہے یا بچے کو تو ابھی وہ قضا کریں گے تو یہ قضا والے جو روزی ہوتے اس میں تاخیہ نہیں کرنا چاہیے آپ جیسے شامان دیکھئے انیس تقریباً ہو گئے ہیں دس گیارہ دن باقی رہ گئے ہیں تو جن لوگوں نے قضا نہیں کی ہے اپنے چھوٹے وے روزوں کی وہ جلدی کریں قضا کرنے اللہ تعالیٰ بچے اور آپ کو سمجھے کی پر قطع فرمایا اسی کے ساتھ یہ پیریٹ ختم ایک منٹ کے وقت کے فوری بعد ہم جو ہے حدیث کا گھنٹا شروع کریں گے